سورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیوز کے نمائندے اسوار امام اسوار یہ مجھے بتائیے کہا کہ یہ نوٹفیکیشن متنازع کیوں ہوا اور اس وقت جو سورتحال گمبیر ہو گئی کیا پس منظرے تھوڑا سے بتائیں کہ اس نوٹفیکیشن میں نقص کیا پایا جاتا تھا دیکھیں یہ لوکل گورنمنٹ کے سیکٹی نے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا تھا جبکہ ابھی اس وقت لوکل گورنمنٹ کی تحلیل کرنے کا نوٹفیکیشن جاری ہونا باقی ہے اور اس سے پہلے جو کاری جماعتوں میں اس پر تفاق کرائے کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ تفاقیشن موقعات کی جائیں گے وہ کون ہوں گے ناموں کی فیرے اس کو حتمی شکل نہیں دی جاتے کیا جس کے نتیجے میں اس میں تاخیر ہو رہی ہے اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس حوالے سے سبائی وزیر ملدیات و آغا صداج جرانی نے اس حوالے سے اکامات جاری کیا تھے جس کی روشنی میں سبائی وزیر ملدیات نے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا اور اس کے طرح تمام ٹی ایم اوز کو اداعی جاری کی یہ تھی کہ وہ اپنے اپنے ٹون لازمین کے اور اس کے اختیارات کے چارل سمال لے لیکن جب اس کے بارے میں دیکھا گیا تو پہ چلے کہ یہ بنکل آئینی طور پر قانونی طور پر خلاف قانون کا اقتام تھا جب تک مقامی حکمتیں تحلیل نہیں ہوں گی اس سے پہلے یہ نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا تھا لہٰذا جیسے ہی اس بات کا علم وزیاء اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کیا گیا تو اس پر انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے اس کے بعد اپنے اس بارے میں ریپورٹ تعلیب کر لی ہے آپ نے ازرائے نے یہ بھی بتایا ہے کہ دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان میں اس مسئلے پر معاملہ اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے خاص کر جو ایڈمیسٹرز کے ناموں کے پیرے ستمی شکل نہیں دینے کی وجہ سے مشانی نہیں ہے کیونکہ ان کے ناظمین مدستور کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ٹیپلز پارٹی کو زیادہ تشویش ہے کہ ٹیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ جل سے جل ناظمین کو گھروں پر بھیجا جائے اور اس حوالے سے خاص کب چل جو وزیر ہے لوکل گورنمنٹ کے جو وزیر ہے آغا خراج درانی ان کی جو جلدبازی ہے اور اس کے نتیجے ان کی جلدبازی کے نتیجے میں یہ معاملہ پیش آیا ہے اور تمام تر اس حوالے سے ذمہ داری جو میری مطابق مزیر بلدیات کو ہی جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح میں آپ سے ایسے مطالق ایک مختصر سوال بھی یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اب جو نیا نوٹفیکیشن جب وہ آئے گا جس کے تحت بلدیاتی دارے تحلیل ہوں گے اور اس کے بعد پھر پیڈمسٹریٹرز کی تانوتی کے نوٹفیکیشن آئے گا کیا اس کے بارے میں کچھ کہا جا رہے کہ اب وہ کب تک آنے کی توقع ہے دیکھیں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو جو سبائی اسیمبلی نے ترمیمی بل منظور کیا ہے اس پر جو جس کی روشنی میں نوٹفیکیشن جاری ہوا گورنسین کی جانی سے اس میں ایڈمسٹریٹرز کی جزہ پر جو سرکاری جو گورنمنٹ ایمپلائیز کو مقادر کرنے کی جو بات کی وہ غلطی سے وہاں پہ سیویل سرونٹ کی بات ہو گئی ہے تو سیویل سرونٹ لکھا گیا ہے اور سیویل سرونٹ میں وہ لوگ جو کہ خودمختار آدھا رہے ہیں پاسکل لوکل گورنمنٹ کے جو افسران ہیں وہ سیویل سرونٹ میں نہیں آتے اس لیے جو دونوں اتحادی جمعاتے ہیں فیرس کو فیرس منائی تھی اپنی اپنی فیرس اس پر ان کو نظرسانی کرنا پڑ رہی ہے اور یہی وجہ ہے اس تاخر کی اور اب یہ سلطحال ہے کہ پہلے جو فیرس تو ہتنی شکل دی جائے گی جس اس کے ساتھ ہی جو دونوں تمام مقامی حکمتیں اس کو تحلیل کرنے کے حکمات جاری ہوں گے اور ساتھ ہی اُڑکی جگہ پہ ایٹمیسٹیٹرس تائنات کی جائے گی بہت شکریہ آپ کا سرما